ملک میں جمہوریت کے کشتھی کو ڈاون ڈھول دیکھتے ہیں اور سمجھ نہیں آتا کہ کیا رستہ اختیار کیا جائے کیا رستہ لوگوں کو بتایا جائے روز ایک سے ایک بڑی کامپلیکیشن جو پیدا ہوتی ہے آج ہم نے ایک ایسا پینل یہاں موجود ہے جو اس کے مختلف پینلیوں پر بات کر سکتا ہے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں احمد عویس صاحب ہیں جو میں یوں کہوں گا بارے دیگر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں اور یہ ان کا تعرف ہے جو عام طور پر لوگوں سے کرایا جاتا ہے لیکن یہ بہت ہی سوچنے سمجھنے والے قانوندانوں میں ہیں اہل دانش میں سے ہے میں کہوں گا وہ زمل سورودی صاحب ہیں جی بڑے دبند تزیہ نگار ہیں ہمارے ساتھی ہیں اور لائن پر میرے ساتھ فرحان بخاری صاحب موجود ہیں پتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ ملک ممتاز مہارے معیشت ہیں ہمارے صحوبے میں کم لوگ ہیں جو معیشت پر ایسی گیہ ہی نظر رکھتے ہیں اور لازٹ پڑ ناٹ دی لیس رانہ ایسان افزل خان صاحب ہیں پاکستان مسلم لی کے جو کہ کامرس انڈیسٹری میں وزیراعظم کے ایک طرح سے ایڈوائزر بھی ہیں تو میں بات کرتا ہوں میرا خیال میں پہلے فرحان بخاری صاحب سے پوچھتا ہوں ملک کے معیشت کا حال کیا ہے تاکہ ہم سیاسی جور طور سے اور قانونی پچھتگیوں سے پہلے ذرا بچ جائیں اور کوشش کریں کہ ملک کے جو حالات ہیں اس کو سم نی کوشش کریں فرحان بخاری صاحب اسلام علیکم دی اسلام علیکم جناب کیا ملکہ کیا حال دیکھتے ہیں میں کچھ سوال نہیں کروں گا سوال کیا کروں میں سوال کرنے کو ہے نہیں آپ بتائیں آہ قانونی لڑائیاں ایک طرف ہو رہی ہیں آج بھی شاید تمران کی پیشی تھی پتہ نہیں وہ گئے کے نہیں گئے اور آہ ملک کے حالات جو ہیں معیشت کے وہ آپ کے سامنے ہیں اس سلاب نے تو کچھ شوڑا ہی نہیں باقی کیا کیا تذہیہ کریں گے آپ یہ چکریہ آہم دیکھئے تباہیاں پاکستان پہ مشکلات پاکستان پہ ماضی میں بھی آئی ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی بڑی مشکل نہیں ہے انیس اٹھانوے میں نیوکلئر ٹیسٹ کے بعد ساری دنیا نے پاکستان پہ پابندیاں لگا دی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد مقدار پانچ میں زلزلہ ہوا بہت بڑی تباہی تھی جو ازار ٹھپ میں ہم نے دیکھا جو تلاب آئے لیکن یہ اس وقت موجود اصول کے حال ایک لحاظ سے منفرد اس لیے ہے کیونکہ ماضی میں جب تباہی ہوئی تو سیاسی اکابرین یا یہ کہیے کہ ملک کے جو یعنی اہل اقتدار تھے وہ بائن بلاج زیادہ تر وہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اس وقت پاکستان پہ بہت بڑی یاپت ہے اور ہمیں مل جڑ کے کام کرنا ہے آج تو وہ ٹیپیت دور دور تک نظر نہیں آتی یعنی ہمارے پاکستان کے عوام اس وقت موت و حیات کی جنگ میں مفتلا ہیں روز ہم سنتے ہیں کہ کسی تباہی خاص طور پر صوبہ زند میں ہو رہی ہے آج جو بارشیں مزید ہوئیں اس پہ بھی لوگوں کو خوف ہے کہ شاید پنجاب کے کچھ حصوں میں یہ تباہی ہوگی اور تباہی کے حصولات ہی ساتھ پر یہ جانوں کا بھی ایک خطرہ ہے خچہ ہے اور ایک طرف وہ ہیں اور دوسری طرف آپ پرائم ٹائم پہ دیکھ لی جو یہ لڑائی کا سلسلہ ہے اور اس میں کسی ایک کو مورد الزام ٹھہرانا غلط ہے کہ جی وہ عمران خان صاحب غلط ہیں یا چہواز شریف صاحب غلط ہیں میں تو سب کو الزام دیتا ہوں کہ سب کے سب مورد الزام ہیں باقی حکومت انتہائی کمزور ہو چکی ہے ان کا ان کی جو ریٹ ہے یا ان کی جو حاکمیت ہے وہ اسلامباد کے باعث یا تیس سانوں تک ہی محدود ہو کے رہ گئی ہے صوبہ پنجاب جہاں پہ پاکستان کی سارٹ پیسد آبادی رہتی ہے وہ ان کی درف سے باہر ہے اس کے علاوہ خیبر پختون فاتھ بھی ان کی گرفت سے باہر ہے یہ ملا کے تین چوتھائی پاکستان کی جو آبادی ہے وہ وفاقی حکومت کی گرفت کے باہر ہے سونا ہے ان کی جو بڑا ہی جا رہی ہے یہ لیے اب پنجاب کے بارے میں افواہ ہے کہ شاید ان کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے میں ایسا ہی بات کر سکتا ہوں افواہیں کہیں کہیں ہیں لیکن میں آج یہ کر رہا ہوں کہ تباہی اور تباہی کے ساتھ ساتھ یہ جو بہت بڑی قسم کی سیاسی ماردھاڑ سیاسی جنگ یہ تو پاکستان کی تاریخ میں پچھتر سالہ تاریخ میں اگر یہ کہیے کہ اتنی بڑی اور بری بے حصی کی کوئی مثال پہلے ہم نے نہیں دیکھی تو بے جانا ہوگا اور یہ میں کسی ایک پہ الزام نہیں ٹھہرا رہا سب پہ آپ کر رہے ہیں سب کے سب خصوربار ہیں اور سب کے سب پہ الزام ہے اس لفت کے بھئی آپ یہ کیا کر کے رہے ہیں پاکستان کے جو عوام الناس جو پست رہے ہیں خاص طور پر سلاف زیادہ علاقوں میں ان کا پتھانی حال ہے محیشت کا کیا حال ہے کیا کیا ڈالر لیچے جا رہا تھا آپ پھر قیمت تو اس کی بڑھنے لگ گئی دیکھئے محیشت کا حال تو انتہائی برا ہے اور وہاں پہ بھی ایک انفرادیت آپ کو نظر آتی ہے یہ پاکستان کا تئیس ماں آئی ایم ایف پروگرام ہے پاکستان کی تاریخ میں جو کہ اس وقت جس پہ ہم چل رہے ہیں بائیس پروگرام ماضی کے ایسے رہے ہیں کہ ان کے بعد کوئی ایک دو سال کے لیے کچھ نہ کچھ تھوڑا سا سکون ہو جائے کرتا تھا تھوڑا سا حالات میں ٹھہراو آ جاتا تھا اور لوگ خاص طور پر کاروبار سے تعلق رکھتے والے لوگ وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی اب پاکستان کی گاڑی پھر چل پڑی ہے وہ پھر اگلے ٹرائسس پہ پھر جا کے وہ گاڑی رک جائے کرتی تھی اس دفعہ تو دنوں کی بات ہے کہ جتنا ربیہ پیشر آ رہے ہیں آئی ایم ایف کے پیسے آنے کے باوجود اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے اتنی پریشانی بڑھ گئی ہے پھر ساتھ ہی ساتھ بین الاقوامی حالات اتنے خراب ہیں بین الاقوامی منڈیوں میں حالات خراب ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ اب ممکن یا جہاں آسان نہیں ہے کہ جا کے دنیا چھیک بات ہے فرانم خرصہ میں آپ کی طرف بالخصوص محیشت کے حوالے سے دبارہ آؤں گا اور بات کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ احمد عویت صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کیا کرے آپ کی جماعت سب سے زیادہ ایکٹیو ہے آپ کے لیڈر سب سے زیادہ نشانے پر ہیں وہ جو زرداری صاحب ہیں بندوق کی شست پر کیا بات ہوئی تھی اور پرابلم پیدا ہو رہا جلسہ بھی کر رہے ہیں اور یہ محیشت کا یہ حال ہے جو آپ سن رہے ہیں فرحان بخاری جیسے تذیہ نگار معاشی تذیہ نگار اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے آپ اس کو دیکھئے اگرچہ انہوں نے بڑی اپنی طرف سے بیرنس بات کی بخاری صاحب نے کوئی شک نہیں ہے یہ بڑی بیرنس بات کی ہے اور انہوں نے ایک اگرچہ حقیقت پر مبنی ہے لیکن بڑی دھیانک تصویر جو ہے وہ اس کی تصویر کشی کی ہے انہوں نے جو کہ ہمارے حالات ہیں اس قسم کے ایک ایک ذاویہ سے آپ دیکھیں تو کوئی شک نہیں ہے سوال یہ ہے کہ حالات کو صدارنے کے لیے کوئی سٹیپ ہوتے ہیں کوئی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ مائنڈ سیٹ مسنگ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے وہ کیوں میسنگ ہے کہ پاکستان کی پولٹیکل لیڈیشپ نے یہ سمجھ لیا ہے ان کے ایسے لگتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں اور ان کے ذرا دماغ میں کیسے سوائی ہے کہ جی صرف ہم سٹیک ہولڈر ہیں یہ ملک اگر ہے اچھا ہے برا ہے اچھا بننا ہے یا اس سے بھی خراب ہو جانا ہے تو وہ ہم ہی ہیں جنہوں نے اس کو ٹھیک بھی کرنا ہے خراب بھی کرنا ہے باقی عوام جو ہیں وہ کڑے مکوڑے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ بنیادی ایک جو تصور ہے ایک کسی ملک کے بنانے کا اور کسی ملک میں کانسیچوشن کا نفاظ کا آئین کی والا دستی کا اس کی نفی ہے یہ سوچ اور یہ پیکٹیکل یہ سوچ ہے اس وقت دیکھئے آپ جب اس کو غور سے دیکھیں ذرا ابھی آئی ایم ایف کی بات کی انہوں نے آئی ایم ایف اب یہ انہوں نے ایک بڑی اتنا ایک جی ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ ناک کی لکیریں نکلوا کے انہوں نے اتنا ایک آم ون بلین ون پوائنٹ کچھ بلین کا انہوں نے جو ہے بھا ریلیس کیا ہم تو یہ تو وہ ایک ایک جو یہ وہ تھا جو آپ لوگ روک گئے تھے جی رک گیا تھا نا یہ جی اور رک اس لیے گیا تھا کہ پروگرام ختم کر دیا گیا تھا اور ہم ڈیفارٹ یہ کہتے ہیں ڈیفارٹی کے لیے پوائنٹ تو اب آ رہے ہیں نا دیکھئے نا میں یہ نہیں بتانے لگا ہوں آپ کو دیکھ رہا ہے یہ جو چیز جو ہے جو جس کو مقفی رکھی گئی ہے اس حکومت نے رکھا ہے وہ چیز ذرا سامنے لا کے دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں دو ہزار اکیس ایک ایسا سال ہے کہ پاکستان کے پاس فورن ایک چینج کے ریزرو جو ہیں وہ ہائیس تھے ٹونٹی ایک بلین ڈالر اس سے پہلے اتنے کبھی نہیں ہوئے جب حکومت ان سے لی گئی پی ٹی آئی سے تو اس وقت ریزرو ٹونٹی ٹو بلین ڈالر کے تھے آج پوزشن یہ ہے کہ آپ آج آپ آٹھ بلین ڈالر سے نیچے جا چکے ہیں اس وقت کیا کہ اس لیے کہ تیل کی قیبت آپ نے فریز کر دی تھی نہیں تک کیوں دیکھئے نا سوال یہ ہے کہ یہ معیشت کسے یہ یہ حالت جو ہے وہ نہیں سنبھال سکے اگر آپ تو آپ کو دیکھیں بات یہ ہوتا ہے ہوتی ہے کہ جس وقت آپ ملکی نظام کو سنبھالنے لگتے ہیں تو ملکی نظام کو سنبھالنا ایک ایک پبلک کمپنی کو سنبھالنا نہیں ہوتا ٹھیک بات ہے ٹھیک وہ آثار مختلف ہیں اس کا انداز مختلف ہیں کیونکہ یہاں تو آپ نے وہ اس اس طبقے کا خیال رکھنا ہے جب ہمارے دو سا عصد عمر آپ کے وزیر خزانہ بنے تھے تو میں نے یہی کہا تھا بالکل ٹھیک آپ یہ بات جو ہے ہاں تو اس انداز میں اس کو دیکھنا ہے اب اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو ہمیں یہ چاہیے تھا کہ سار جوڑ کے بیٹھتے ہم کہتے ہیں کہ جناب سکور وننگ نہیں کرنی سکور وننگ کی پولیسی سے باہر نکل جاؤ ملک کو سنبھالنا ہے ملک کو سنبھالنے کے لیے ہم اپنی بنیادی پولیسیز کو اوپر بیٹھ کے ریو کریں اگر اور راؤنڈ ٹیبل آپ منایں ایک ایک دفعہ کریں دو دفعہ کریں تین دفعہ کریں اور اس مشہور کو اس کی ٹی اکانومی کو سمحالنے کی کوشش کریں پہلے اور جب اس کو ایک ایک لائن پہ آپ لے آتے ہیں تو پھر سیاست اپنے کا چلتی ہے ٹھیک بات اور اندر نیشنل انٹرس آپ بہت سے اسٹیپ لیتے ہیں اب اس کراشیز کے اندر آپ اس کو صرف اس لیے کہ آپ حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی چاہے وہ صرف بہدرشاہ زفر کے آخری دونوں کے حساب سے وہ صرف کنفائن ٹو ڈلی ہے تو معاملات ایسے نہیں چلتے ہیں حکومت کے نظام تو ہے نظام کو تو بڑے حساب سے چلانا ہوتا ہے اور اپنے سیلف کو مانس کر کے اس ملک اور آپ کی بات بلکل ٹھیک آگی میں مزمبر سول وزید صاحب کی طرف آنے سے پہرے رانہ افضال احسان افضل صاحب سے جو پاکستان مسلم جنون کے ہیں ان کی بھی رائے دینے چاہتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں تاکہ مزمبر صاحب ذرا اپنا تذیعہ زیارہ وزاحت کے ساتھ پیش کر سکے جی رانہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں آپ نے گفتگو سنی احمد عویس صاحب کی گفتگو سنی فرحان بخاری صاحب کی گفتگو سنی اور ہمارے دکھ درد بھی سنے ہو گئے تو کیا صورتحال ہے کیا کیا کہاں کھڑے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشکل ایکنومک سیچویشن ہے معاشی حالات مشکل ہیں اور دنیا بھر میں مشکل ہیں ایک دنیا میں ریسیشن کی باتیں ہو رہی ہیں انفلیشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور لوگ جو ہیں وہ لوگ گروتھ ریٹ کی اوپر بات کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں یاد رہنا ہوگا کہ تو چین چار سال گزرے اس میں چار گزرہ خزانہ تبدیل ہوئے سات آٹھ چیئرمن ایف ای آر تبدیل ہوئے ایک آئی ایم ایف کے پروگرام کو یہ مینج نہیں کر پائے اور جو آخری سبہ سال سے اس پروگرام کو ایک تاخیر کے ساتھ چلایا جا رہا تھا ابھی انہوں نے کہا کہ ریزرف جو تھے وہ ہائیس تھے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگست دو ہزار اکیس میں بیس اکیس ارب ڈالر کے ریزرف جو تھے وہ سٹیٹ بینک کے ریزرف تھے ہم سٹیٹ بینک کے ریزرف پہ بات کریں تو وہ زیادہ ایکنومک سینس بنتی ہے اس کی اوپر اور جو پچھلا سال ہے اس کے اندر جو امپورٹ کا بل آیا وہ اسی ارب کا آیا اور جو آپ کی ایک سپورٹ آف گوڈز تھی وہ اکتیس ارب کی تھی یعنی کہ فورٹی نائن بلین یو ایس ڈالرز کا ٹریڈ ڈیفیسٹ آیا تو وہ جو بیس ارب کے یا اکیس ارب کے آپ کے پاس اگست دو ہزار اکیس میں ریزرف تھے سٹیٹ بینک کے پاس وہ آہستہ آہستہ گتے گتے جب ہمیں حکومت ملی تو دس اشاریا چھے ارب ڈالر پہ کھڑے تھے اور جہاں سے آپ ایک بیلنس آف پیمنٹ کی کرائسس میں بلکل اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے تھے ایک آپ آپ کا جو بانڈ تھا یہ آپ کے لیے میں میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کا بانڈ تھا وہ ستر پیسے پہ بک رہا تھا یعنی کہ تھرٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پہ بک رہا تھا جس کے اندر ڈیفالٹ کے چانسز یا ڈیفالٹ کا رسک ڈالا ہوا تھا یعنی کہ آپ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں بانڈ نہیں ٹوٹ کر سکتا تھا کیونکہ کوئی خریدار ستر پیسے پہ پاکستان کا بانڈ بک رہا تھا اسی طرح جو یلڈ تھی جو دوہزار چوبیس میں بانڈ کی اوپر جو یلڈ ہوتی جو انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے وہ پچاس پرسنٹ تک جا چکا تھا جس کے اندر ڈیفالٹ کا جو سپریڈ تھا وہ بہت زیادہ تھا تو یہ پاکستان ہمیں ملا آج وہی بانڈ کی یلڈ جو ہے وہ تقریباً ایک روپے تک واپس جا چکی ہے اور آپ کا جو یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا پاکستان کو ڈیفالٹ کی نظر سے نہیں دیکھ تھی یہ چیز تو ہو گئی سائٹ پر آئی ایم ایپ کا پروگرام جو یہ بہال نہیں کر سکے جو نہیں چلا سکے وہ ہم نے بہال کر لیا اور پاکستان کو ڈیفالٹ کے لیے کہ مہنگائی تو بہت ہو گئی ہے رانا مہنگائی بہت ہو گئی ہے بالکل مہنگائی کا کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ بہت ہو گئی اور اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں جو آپ کی مجھے تو پتہ نہیں تھا میں نے کبھی بل دیکھا نہیں تھا میری گروسری کا بل جب آیا کوئی ایک ویٹر لمبا تھا تو میں نے کہا یہ کیا ہے بل ہے تو پتہ چلا کہ یہ جب دال مسور ہوتی ہے جس طرح مہاورہ ہے کہ یہ مو اور مسور کی دال وہ سبا پانس کے کسناڑے پانس سو پرپے کلو ہے میں تو حران رہ گیا دیکھیں اب اس میں دو تین چیزیں ہیں آپ کی سب سے پہلے تو انرجی کاؤس جو ہے وہ دنیا بھر میں بہت ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی ہے جو الین جی دس ڈالر پہ جس کے اوپر انہوں نے مپتہ اسماعیل کو اور خاکان عباسی کو جیل میں ڈالا آج وہ چالیس پنتالیس ڈالر سپورٹ پہ مل رہی ہے تو آپ کا دس ارب ڈالر کا پٹرولیم کا جو بل ہے وہ بائیس ارب ڈالر پہ چلا گیا ہے یعنی کہ یہ یہ جو ملک ہے اس کو بارہ ارب ڈالر اضافی پٹرولیم کی مد میں خرج کرنے پڑے تو وہ دیفنیٹی اس کا امپیکٹ بجلی کی اوپر پیٹرل کی اوپر اور پھر مہنگائی کی اوپر آ رہا ہے لیکن یہ دنیا بھر کا فنومنہ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن ہمیں جو ملک ملا تھا اولین چھڑیے چھڑیے ٹھیک ہے آپ کی بات بہت وضاحت کے ساتھ آگئی ہے اب مزمن سور صاحب آپ کیا کہتے ہیں تینوں کی بات آپ نے سن لی ہے آپ کیا تذیعہ کرتے ہیں پہلی بات تو مجھے یہ بات بہت مزکہ خیز لگتی ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ دلی کی حکومت ہے بعض جو دلی سے بار اس کی حکومت نہیں ہے یا بائیس تھانوں کی حکومت ہے یہ تو آئین پاکستان کی نفی ہو گئی نا یہاں تو آپ پھر آئین میں لکھ دیں کہ ایک ہی ووٹ ہوگا پروینشل اور مرکزی حکومت کے لیے تاکہ ایک یونیفورم بندہ ایک ہی ووٹ ڈالے جس نے مرکز جو ووٹ ڈال دیا وہی حکومت مرکز اور صوبائی میں بن جائے جب آپ نے لوگوں کو یہ رائے دینے کا حق دیا ہے کہ وہ مرکز میں کسی اور کو ووٹ ڈال سکتے ہیں اور صوبے میں کسی اور کو ووٹ ڈال سکتے ہیں تو یہ تو آئین کے تحت ممکن ہے نا کہ صوبے اور مرکز میں الگ الگ حکومتیں ہوں اور وہ اپنے اپنے آئینی دائرے اختیار میں چلیں اور وفاق بھی چلیں اور صوبے بھی چلیں اور صوبائی خود مختاری بھی آپ دینا چاہتے تھے کہ آپ کے خیال تا ہے صوبائی حکومتیں پارفل ہوں تو اب اگر کبھی اب دوبارہ ایسے ہو جائے کہ کسی کسی کی پجاب میں حکومت نہ ہو اور وہ مرکز میں وزیر آدم ان کا بن جائے تو کیا ہم کہیں گے کہ یہ پاکستان پر حکومت نہیں کر سکتے یا کسی کی کی پی میں نہ ہو اور مرکز میں بن جائے تو ہم کہیں گے کہ اسے پاکستان پر حق کے حکمرانی نہیں ہے تو بھی سب مجھے آپ سے تو یہ توقع نہیں ہے نا کیونکہ آپ شاید آئین اور جمہوریت کے بعد اٹھار بھی تنمیم میں کچھ کر رہے ہیں ہم نے ہم نے اب دیکھنا آئین میں یہ اجازت دی ہم نے ہم نے تو تیتر کے آئین میں بھی سوبوں اور مرکز کا الگ الگ ووٹ رکھا آپ ایک ووٹ رکھ لیتے کہ جو ایک ہی ووٹ ڈالے گا ووٹ جو اس کو وہ ڈالے گا وہ بھی مرکز اور سبائی ہوگا جب آپ نے دو ووٹ رکھے تو لوگوں کو الگ الگ چوائس دے دی نا تو اس لیے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ بات نہیں ہے یہ نئی بات تو نہیں ہے بھئی آہا تو ٹھیک ہے نا یہ حکومت نائنٹین ایٹی ایٹھ میں فیرن فیڈل گورنٹ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے جو آپ اس کو اس طرح آگے سے کہتے ہیں بائیستانوں کی دلی کی بادرچہ دبر کی یہ حکومت ہے اگر پنجاب حکومت ایک ووٹ پر ہے تو مرکز کی حکومت دو ووٹوں پر ہے دونوں طرف ایک جیسی صورتحال ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ افسوسناک بات ہے کہ پاکستان میں اتنا بڑا سلاب آیا اور ہماری مرکز اور سبائی حکومتیں کٹھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں ہمارے بزراء اعلیٰ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آپوزیشن کا کام ہے حکومت پر تنقید کرنا ہم آپ آئے میں بطور آپوزیشن پارٹی آپ کا کام ہے آپ حکومت کو اندہ ٹوز رکھیں اور بطور میڈیا ہمارا کام ہے کہ ہم آپوزیشن کی آواز بنیں ہمارا نہیں کام ہے ہم حکومت کی آواز بنیں یا حکمرانوں کی ہاں میں ہاں ملائیں ہمارا کام ہے ہم آپوزیشن کے ساتھ کڑے ہوں تاکہ جمہوریت میں بہترین اعتصاب تو یہی ہے لیکن ہم یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے کہ کل آج صوبے جو ہیں وہ مرکزی حکومت سے بغاوت کر دیں اور ہم کہیں کہ یہ مفادے پاکستان ہے کیا اس کو انکریش کریں آپ قومی اسیمبلی میں کھڑے ہو کے آئی ایم ایف کے معاہدے کے خلاف تقریر کریں پر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پنجاب کی حکومت یا کی پی کی حکومت فیڈل گورنمنٹ کی سوورین جو سوورین گارنٹیز ہیں ان کو وائڈ کر دے کہ میں نہیں مانتی پھر تو وفاق پاکستان کے تصوری غتم ہو جائے گا نا پھر تو لگ لگ مملکتیں وجود میں آگئیں کہ پنجاب کہے گا میری علاق حکومت ہے کے پی کے گا میری علاق حکومت ہے سندھ کہ گا اس کا باب نے ایک ملک کے تصور کی نفی کر دی مزرم صورت صاحب یہ اٹھارویں جو ہماری ترمیم ہے اس کے بارے میں یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی پارٹی اگر حکومت سے نکل جائے تو وہ قومی اسیمبلی کا بھی بائی کٹ کر دیتی ہے دوہزار چودہ میں بھی انہیں نیاتے کیا لوگوں کو دوہزار اٹھارہ کے انتخابات پر شدید تحفظات تھے وہ جا کر قومی اسیمبلی ملکت کرتے ہیں مجھے بار بار کہا جا رہا وقفہ لینے کے لیے اور میرا خیال میں میں بہت اکسیڈ کر گیا ہوں اپنی نمیڈ سے تو ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں ناظرین کرام آپ نے گفتگو سنی کتنی گرم اگر گفتگو ہے لیکن پاکستان کے حالات پڑے نرم ہیں گفتگو ہم گرم کر سکتے ہیں لیکن حالات نرم ہیں صرف سلا بھی نہیں آیا ہوا صرف معیشت کوئی پرابلن پیدا نہیں ہوئے ہوئے ہمارے سیاست دان بھی آپس میں ایک ہو کے چل نہیں رہی اچھا جو معیشت کی حالت میں نے خاص طور پر پوچھی تھی فران مخاری صاحب سے اب مجھے نہیں سبن جاتی میں ان سے یہ سوال کس طرح رکھوں کیونکہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ لگتا ہے کہ سارا قصوری سیاست کا ہے ہماری سیاست کا ہے جہاں ہمارے ان نہیں آتا میں کچھ نہیں کہہ سکتا فران بہاری صاحب آپ کیا کہتے ہیں اب میں کوئی خاص سپیسیفک سوال آپ سے نہیں کرتا جی یہ بہت چکی ہے دیکھئے معیشت کے حوالے سے یہ معیشت کے پیرائے میں بیٹھ کے بھی بات ہو سکتی ہے لیکن اصل مسئلہ سیادت کا ہے اور جو سوربردی صاحب پہلے فرما رہے تھے ان کے ساتھ میرا اختلاف یہ ضرور ہے کہ ایک جمبوری پیرائے میں یا جمبوری ایک صورتحال میں صوبہ اور وفاق مختلف پارٹیوں کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے اور ایسا ماضی میں بھی ہوا ہوا ہے ہوا ہے بینزیس کی مثال ہے لیکن لیکن اس وقت صوبے لگتا یہ ہے صوبے اور وفاق کے درمیان کافی ایک تناؤ کی کیفیت ہے ایک ایسی صورتحال میں جبکہ روز بروز تاکستانیوں پہ عام لوگوں پہ تباہی بڑھ رہی ہے یہ وہ کیفیت ہے جبکہ سب کو اکٹھا ہو کے اور عوام النات کی صدمت کے لیے وقت کرنا چاہیے ایک تو یہ معاملہ ہے دوسری طرف قیادت کا معاملہ ہے کہ بھئی یہ ملک کس حسم کی قیادت کے ہاتھ میں ہے آپ نے تاریخ کا واقعہ پڑا ہوگا شاہب ابی طالب کا جہاں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان اندبوت کے بعد جب مکہ موظمہ سے باہر ایک وادی تھی شاہب ابی طالب حضرت ابو طالب کے نام سے منصوب تھی جہاں پہ مسلمانوں کو اگزائل کر دیا گیا تھا وہاں پہ ایک دن ایک شخص جناب رسول اللہ کے سامنے شکایت لے کے آیا کہ حضور دیکھئے میرا تو پیٹ پہ اتنا برا حال ہے بھوک سے کہ میں پیٹ پہ پتھر باندھ کے یہ پھر رہا ہوں اور ان صاحب نے اپنا وہ پتھر دکھایا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتہ مبارک اٹھا کر اپنا پیٹ جو دکھایا تو آپ نے دو پتھر باندھے ہوئے تھے اس کے بعد قربانی کا معاملہ یا قربانی پہ پہ کوئی کسی قسم کی رد عمل رد عمل نہیں ہوا اور پھر لوگوں نے تسکیم کیا کہ جن کے ہاتھ میں ہماری خیادت ہے اگر وہ مارے سے زیادہ قربانی دے رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا اور پھر تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ مسلمانوں نے وہ قربانی دی اور پھر اس کے بعد بڑا مشکل وقت گزارا وہ ٹھیک ٹھیک بات ہے مشکل وقت گزارا تاریخی واقعہ آپ آگے تاریخ کی کتابوں میں پڑھ لیں آج کل تو گوگل بھی بھی مل جاتے ہیں اب بات یہ ہے کہ پاکستان نے کیا کوئی بھی اور یہ پھر وہی میری عرض ہے کہ چاہے وہ کسی پارٹی کی قیادت ہو ہمارے قائدین کتنی کتنی یہاں پہ ملک و قوم کے لیے یعنی خود سیکریفائز کر رہے ہیں خود قربانی دے رہے ہیں عام لوگوں کی نظر میں قابرین ہمارے ملکیاں قابرین قربانیاں نہیں دے رہے ٹھیک بات نہیں ٹی وی چینلز پہ آئی وی فوٹیج کیمرہ سے سامنے جا کے مختلف جبوں پہ کھڑے ہو کے اور کہنا کہ جی ہمیں تو بڑا دوکھ ہے بڑا افسوس ہے ان دنوں میں ایک صاحب کے بارے میں یہ بھی خبر تھی کہ وہ آپ نیدہ ہو گئے ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو ملک پہ چھایا ہوا ایک اکابرین کا طبقہ ہے اور وہ صرف سیاسی اکابرین نہیں ہیں وہ معاشی اکرا اکابرین بھی ہیں وہ کتنی اس کڑے وقت پہ پاکستان کی چھتر سالہ تاریخ سے کہتے یہ ہیں کہ اس سے بڑی تباہی نہیں آئی گو کے دوزار پانچ دلزلے میں ستتر ہزار لوگوں کی بے گناہ لوگوں کے احمدات جانے گئی تھی اس دفعہ بہت بڑی تباہی ہے ٹھیک بات ہے ٹھیک بات ہے ہر سا بات تو بالکل اویس صاحب ٹھیک کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں شاید لوگ اپنے لیڈروں سے بڑی قربانی مانتے ہیں سب ہی لیڈروں سے سب ہی لیڈروں کے ساتھ ان کا رویہ جو ہے اگر پوچھا جائے یا لگ سے اگر آپ کو محبت ہے کسی سے دوسری بات ہوتی ہے پھر آپ ایک اور ایکل اختیار کرتے ہیں سیاست میں کہاں خرابی کوئی پیدا ہو گئی ہے ہمارے خرابی اس لیے پیدا ہو گئی ہے کہ ایک طرف لیڈرشپ جو ہے وہ صرف اپنے ایسٹس کو بچانے کے لیے لیجیٹریشن نہیں کر رہی ہے اگر قانون سازی کر رہے ہیں تو صرف اپنے ایسٹس کو بچانے کے لیے نیپ کے قانون میں ترمیم آپ نے دیکھا ہے ترمیم سازی جو ہوئی ہے کہ جی وہ پہلی گورنمنٹ بھی کر رہی ہے نہیں پہلی گورنمنٹ میں کسی نے اس کو ایسی ٹچ نہیں کیا ہوا یہ ترمیم کیا کی انہوں نے کہ اونس تو پروو جو ہے وہ ہوگا ادارے کے اوپر کہ وہ ثابت کرے ایکیوز کو سمجھے جائے گا کہ وہ انوپسینٹ ہے یہ ساری دنیا میں وائٹ کالر کرائم کے اگینسٹ ہے یہ ایفیکٹ یہاں آج تک یہ کہا جاتا رہا کہ یہ اگینسٹ ہے کہ ادارے کسی پر چارج لگا دے یہ میں بتاتا ہوں کریمیل لاو کے اندر مثل کسی کو مورڈر کیس کا چارج ہے کسی کو چوری کا چارج ہے ڈاکے کا چارج ہے یہ جو کریمیل مختلف چارجز ہیں ان سارے چارجز کے اوپر ایکیوز کو سمجھا جاتا ہے کہ ہی اس انوپسینٹ انس ان انٹل ہی اس پرووڈ گلٹی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن جو وائٹ کالر کلائن کرائم ہر سپیشل اس کے لیے جو وہ آدارے بنتے ہیں جیسے یہ نیب ہے اس میں دنیا میں مختلف جگہوں کے اوپر وہاں پہ جو فنانچر کرائمز ہوتے ہیں اس میں اونس جو ہے وہ ہوتا ہے ایکیوزٹ کیوں کا اچھا یہ اچھا بات ہے یہ بحث ہو جاتی تو اچھا تھا یہ پروپرٹی کہاں سے لائے ہے وہ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں یہ پاکسان گورنمنٹ اپلیکنٹ تھی وائٹ کالر کرائم کی شباز شریف کے خلاف جو شہزاد اکبر صاحب کا ایسٹ ریکووری جونٹ تھا نیشنل کرائم ازنسی میں انہوں نے اپنی تحقیقات کی بلکہ آپ کی بھی نہیں مانی شباز شریف کی بھی نہیں مانی خود ساری تحقیقات کر کے خود ہی کلیچٹ جاری کی انہوں نے کوئی آپ کے الزامات پر ریفرنس آگے فائل کر دیا کہ اب شباز شریف جا کے عدالت میں پروو کرے برطانیہ کی عدالت سے کہ وہ اپنی بے گناہی شباز شریف نے پروو کرنی ہے یہ نیشنل کرائم ایڈنسی میں تو فرام نہیں ہے وہ تحقیقات کرے جب وہ ثبوت پیدا کرے مجھے بات کرنا دیں گے اب بات سننے جب لوگوں کا یہ مانشیٹ ہوگا نا کہ آپ اس بندے کو جو قومی خزانے پر ٹاکہ مارتا ہے یہ ہاتھ مارتا ہے اور اس سے اپنی جہداد بناتا ہے اس کو بری نظر سے نہ دیکھیں اور پروٹیک کریں معاشرہ تباہ ہو جائے گا اور ہو رہا ہے یہ ساعت کرنا کہ ان لوگوں نے قومی خزانے کو ڈیٹا ہے میں آپ کی طرف آتا ہوں پہلے میں رانہ احسان افلت صاحب سے ان سے بات کرتا ہوں کیونکہ یہ موضوع اب ان کا آگیا وہ کیا کہتے ہیں کیونکہ رانہ تب کیا کہیں گے آپ ہیلو اچھا مذہب صاحب آپ با جاری اکھر رانہ صاحب پہ سیٹ لائن پہ راپتہ نہیں ہوگا دیکھیں عمران خان صاحب کہتے تھے جس کے اقتدار میں آ کر اساسے پڑھیں وہ چور ہے ایک ہی ڈیفنیشن تھی نا کہ جب آپ اقتدار میں آتے ہیں بات تو کر لینے بات تو کر لینے میں نے آپ کو بات پوری آپ تو وکیل ہیں آپ کو تو پتا ہے باری باری پہ بولتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ میر صاحب کو جاجی سے ٹھیک ہے نا تو اس تناظر میں تو عمران خان کے احساسے بھی بڑھیں تین کروڑ سے تیس کروڑ پہ گئے ہیں کیا کاروبار کیا انہوں نے چار سال وزیراعظم رہ کے وہ تو ہمیں بتاتے تھے میرا تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا میرے گھر کا کچن پورا نہیں ہوتا جو وزیراعظم کی تنخواہ ہے تو عساسے جو ہیں وہ تاسکونہ بڑھ گئیں پھر اس پہ تو اس میار دیکھیں جو میار اپنے مخالفین سے لیے رکھا ہے آپ کیا کہنا چاہتے تھے اس بات سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر دیکھیں اگر یہ کہتے ہیں عساسے بڑھیں ایمی جیٹر جا کے کیس ریجیسٹر کروائیں یہ کہی یہ پراپرٹی بیانڈ اس کپیسٹی ہے ان کی اس عساس سے زیادہ ان کے پاس کہاں سے آئے پیسے کیس رجیسٹر کروائے یہ دی ایک سیکنڈ کا کام ہے کیوں نہیں کرایا اس میں کو پتا کہ وہ جائز آساسی ہیں اس میں ایک تیلہ بھی جائز آساسی نہیں نہیں وہ ریفرنس یہی تو آیا ہے الیکشن کمیشن میں اتاتھوں کا وہ ہی آیا ہے حل یہ ہے کہ کانونی طور پر نہیں یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانونی طور پر اس کا جائزہ لے لینے چاہیے بات درست ہے ہم ایک وقفہ رہتے ہیں جی وقفہ کے بعد بات کو دوبارہ شروع کرتا ہوں کچھ ٹھنڈ پڑ جائے گی اور کچھ معاملہ زیادہ اتدال کے ساتھ آگے پڑیں گے یہ ایک وقفہ وقفہ کے بعد حاضر ہوگی ناظرین اکرام ہم گفتو کر رہے ہیں جو ساری صورتی حال پر ملک پر اس پر اختلافات بھی پیدا ہو رہے ہیں لیکن ہم جانا چاہتے ہیں کہ ہمارے مسئلے کا حل کیا ہے رانہ احسان افسر صاحب آپ لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہے سب سے پہلے میں انہوں سے پوچھتا ہوں رانہ صاحب آپ نے ساری گفتو گفت سنی ہوگی کہ آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں مسئلہ ہے کیا مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اور آپوزیشن آپس میں بیٹھ کے کام کرنی پا رہی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی حکومت جو تھی جب حکومت میں تھی تب بھی وہ آپوزیشن کے ساتھ مل کے نہیں چل سکی چاہے تب بھی جب شباز شریف صاحب آپوزیشن لیڈر تھے انہوں نے چارٹر آف ایکانومی کی بات کی ان کو تب بھی وہ بات قبول نہیں تھی آج ہم حکومت میں چارٹر آف ایکانومی کی بات ان کو آج بھی وہ بات قبول نہیں ہے ہم جب آپوزیشن میں تھے تو کرونا کی اوپر مل بیٹھنے کی بات ہوئی تو عمران خان صاحب جو ہے اس میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے الیکٹورل ریفارمز کی اگر بات کی دوہزار سترہ میں جب ہماری حکومت تھی سب نے مل بیٹھ کے الیکٹورل ریفارمز کی اس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی یہ الیکٹورل ریفارمز کرنا چاہ رہے تھے تو اپنا اجنڈا بلڈوز کرنا چاہ رہے تھے اٹھاروی ترمیم پیپلز پارٹی نے مل بیٹھ کے کی تو یہ جو ایک کلچر بن گیا ہے کہ آپ مائے وے اور دہ ہائے وے نہ ہم کسی دوسرے کو گالی دینی دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا اور خود اپنے گربان میں نہ جھانکنا چاہے آپ توشہ خانہ کے توفوں کو بیچ دیں اس کی انکم کو نہ ڈکلیئر کریں چاہے فورن فنڈنگ کے اندر آپ پاکستان کے قانون کی دھجیاں اڑا دیں درجنوں اکاؤنٹ آپ جو ہے وہ چھپا لے چاہے آپ ساڑھے چھے سو کنال آپ کو توفے میں چندے کے اوپر ٹرسٹ میں مل جائے کہ ڈھائی سو ملین ڈالر کی منی لانڈرنگ آپ جو ہے وہ ماف کروا دیں تو یہ یہ اپنے گربان میں نہ جھانکنا دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا نہیں نہیں دیکھیں نہیں ایک منٹ مجھے بات مکمل کر رہے ہیں اور مذہبی کارڈ استعمال کرنا کہ کوئی آپ جہاد کر رہے ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ کفار ہیں تو یہ جو محول ہے پاکستان کی سیاست میں کبھی بھی اتنا گندہ نہیں ہوا اور اگر ہوا بھی تھا تو اس کے بعد چارٹر آف جب چارٹر آف ڈیموکرسی آئی تو اس کے اندر بڑی چیزیں تیہ کرنی گئے لیکن جہاں ران صاحب میرے باقی بلکل ختم ہو گیا ہے بلکل ختم ہو گیا ہے اور لوگ ابھی میں نہیں سمتا ہے کیسے پورا فرحان بخاری صاحب آپ کیا کنکلوڈ کریں گے ون لائنر کیا دیں گے بدقسمتی سے میرے صاحب آج بھی یہی ہوا ہے کہ اس ٹاک شو میں ہم نے وہی شکایات سنی ہیں مختلف پارٹیز کے حوالے سے یعنی ایک کا دوسرے سے اس وقت معاملہ جو ہے وہ اتنا گھمیر ہو چکا ہے کہ ہمیں پاکستان کی بات کرنے کی ضرورت ہے اور وہ سوچ ٹاک شو سے لے کے ملک کے طول و عرض تک مجھے نظر نہیں آ رہی اور بدقسمتی سے اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر مزید بے گناہ جانوں کے جانے کا خطہ ہے بلکل ٹھیک آئی ایسا کہہ کہیں گے اب اسے میں کہتا ہوں نا میں صرف آپ کو یہی کہوں گا کہ جب تک ہم قوم اور اکابرین اپنا مائنڈ سیٹ نہیں بدلیں گے اور مائنڈ سیٹ میں سگا بھائی ہو بیٹا ہو سگی اولاد ہو قریبی دشیدار ہو کوئی شخص جو ہے وہ امانت میں خیانت کا مرتقب ہو اس کو نا ماف کیا جائے اور قوم بری نظر دے دیکھے انصاف سب کے لئے اس میں تو مذہبت سب آپ کو کوئی طرح دیں میں تو یکسہ انصاف کے حق میں ہوں کسی ٹارگٹیڈ انصاف کسی غیر معمولی انصاف کسی مقبولیت کے زوم میں دیا گیا انصاف اس کے خلاف ہوں ہم نے مادی میں نظریہ ضرورت کے انصاف کو بھی دیکھا ہے ایک کیس میں مانٹرنگ جاج بھی دیکھا ہے باقیوں کو ماف بھی دیکھا ہے یکسہ انصاف ہونا چاہیے اور جب یکسہ نہیں ہوگا تو وہ انصاف نہیں ہوگا ٹھیک بات ہے ٹھیک بات جی میرا خیال میں گفتگو ہماری بہت پھیل گئی تھی لیکن اس سے بہت سی باتیں آئیں اختلافی نوٹ آئے اختلافی گفتگو آئی لیکن وقت کیونکہ وقت کی کمی تھی میرا خیال تھا کہ ہم چاہتے اس بحث کو پھیلاتے لیکن ہم مزید پھیلانی سکتے سب کو مل کے سوچنا ہے کہ پاکستان کو کیسے بچانا ہے اختلافات ہمارے ہیں آپس میں ہیں بہت زیادہ ہیں اور درست بھی ہیں ان میں غلط بھی نہیں ہیں ہر ایک جو اختلاف بیان کرتا ہے اس کے پیشے لوجک ہوتی ہے گفتگو ہوتی ہے لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک جو کیاوس ہے اس کا کوئی حل ہم ڈونڈ نہیں پا رہے کوئی ہمارے سامنے آ نہیں رہا فران بحاری صاحب نے ٹھیک کہا تھا کہ ہم آج بھی مختلف پوائنٹ آف ویو بیان کر رہے ہیں اور یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ پاکستان کو کیسے بچانا ہے خدا پاکستان کو بچائے خدا ہماری مدد کرے ہم یہی کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ زیادہ چاہتا ہوں اللہ حافظ